بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروپوشنز کا اس سے جو لاس ویڈیو تھی اس میں میں نے ریشوز کے بارے میں کمپلیٹ کانسپ آپ کو ایکسپلین کیا تھا تو جس نے ابھی تک وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو سمجھنے سے پہلے وہ پہلے ریشوز کا کانسپ سمجھ لے اس کے بعد پھر یہ پروپوشن کا کانسپ اس کے لیے جیدہ آسان ہو جائے گا اب دیکھئے اس کی ڈیفنیشن ہمارے پاس کیا ہے دی ایکوالٹی آف ٹو ریشوز اس کارڈا پروپوشن یعنی کہ دو ریشوز آپ نے لینی ہے ان کا اگر آپ ایکوالٹی لے کر لیں تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے جی پروپوشن بن جاتی ہے تو اس کو ہم لکھتے کیسے ہیں دیکھیں اے ریشو بی پروپوشن سی ریشو ڈی تو دو ریشوز ہیں ان کی اگر آپ ایکوالٹی کر لیں گے تو ہمارے پاس پرپوشن بات جاتی ہے اس کو جو چارڈ ڈارڈز ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں ایس ایم ایز یا ہم اس کو ایکول بھی پڑھ سکتے ہیں تو اب دیکھئے ہمارے پاس اس کی جو ٹرمز ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں دیکھیں اکسٹریم ہمارے پاس پہلی ٹرم ہے انہا پرپوشن فرسٹ اور فورس ایلیمنٹ اور کالڈ اکسٹریم آ پرپوشن یہ ہمارے پاس کہا جی یہ ہم نے لکھیا پرپوشن اس میں ہمارے پاس فرسٹ والی اور لاسٹ والی یعنی فرسٹ اور فورت یہ دو ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم اکسٹریمز کہتے ہیں اس کے بعد مینز آ جاتا ہے ہمارے پاس انہا پرپوشن سیکنڈ اور تھرڈ ایلیمنٹ اور کالڈ مینز آ پرپوشن ان کے اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری اور تیسری ویلیو ایلیمنٹ ہے نا ان کو ہم کیا کہیں گے جی مینز یعنی کہ دونوں جو باہر والی ویلیوز ہیں ان کو ہم اکسٹریمز کہتے ہیں اور جو اس کی دو اندر والی ویلیوز ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی مینز کہتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ذرا میں ایکسپلین کر دوں آپ کو تاں کہ آپ کے لیے جو پرپوشن ہے نا اس کا کام سب ذرا اور اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے تو اب جو ریشو والی ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو کو ین کے کینڈیس کی ایکسپل لی تھی یعنی کہ فادر نے کیا تھا یہ دیکھی آپ سائم اور اویس اس میں سائم کو دو کینڈیس دیتی اور عویس کو یہ ان کے فادر نے دیتی تین کینڈیس اب اس نے کیا کیا کہ دو کینڈیس اور دیتی پہلے اس کے بعد دو تھی پھر دو اور آگئی اس کے پاس تین آن پہلے تو پھر اس کو تین اور مل گئی اب آپ دیکھئے جو پہلی یہ کہ ہمارے پاس ریشو ہے اس میں ہمارے پاس کیا آرہا جی یہ بانڈا تھی تو ریشو 3 کے ساتھ اس کو ملنی ہے تو اس کو ہم ایسے بھی لکھتے ہیں 2 over 3 اب دوسرے کیس میں دیکھئے اس کو اگر آپ 2 سے ملٹی پر کر لیں ان کے دوسری دفعہ پھر 2 سے دیں ہیں اس کو بھی اگر آپ 2 سے ملٹی پر کر لیں تو ہمارے پاس اوپر 4 آگیا اور نیچے ہمارے پاس آگیا 6 تو یہ ہو گیا اگر اس کو ایک دفعہ ان کے اور دے دیں دو کینٹیز ان کے تین دفعہ دو دو مل گئی تو تین دفعہ ہی اویس کو تین دین دفعہ مل گئی اب آپ اس کو 3 سے ملٹی پر کریں گے دونوں کو تو 2 3 6 3 3 3 0 9 اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ کینٹیز کی ریشو ہے نا وہ برتی جا رہی ہے پہلے اس کے پہنگ کے پاس 2 تھی پھر 3 تھی پھر اس کو 2 سے ملٹی پر کر لیا 4 6 ہوگی پھر اس کو 3 سے ملٹی پر کر لیا دونوں کا جو نمبر ہے وہ دیکھیں آپ کام منہ آ رہا ہے اب اگر ہم اس کی پروپورشن بنائے تو وہ ہمارے پاس کیا بنے گی میں لے لیتا ہوں جی یہ فرسٹ والی اور یہ لاس والی آپ کوئی سی بھی دو لے سکتے ہیں ان کے پہلا جو ہمارے پاس ریشو بنی ہے وہ یہ ہے 2 ریشو 3 تو ایکوالٹی کا سیمبل یا پروپورشن کہہ لیں آپ اس کو یہاں یہ ہے 6 ریشو 9 اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس بلکل سیم وہی اگزمپل ڈیفنیشن کے مطابق یہ بلکل ہماری اگزمپل فٹوری ہے دیسے ایکوالٹی آپ 2 ریشو ایک ریشو یہ ہوگی اور ایک ریشو یہ ہوگی ان دونوں کی جو ایکوالٹی ہے اس کو ہم کہہ کہتے ہیں پروپورشن اگر ہم اس کو سمپلی فائے بھی کر لینا تو یہ اس کے ایکوال ہی آئے گی یعنی کہ اس کا یہ والا جو پارٹ ہے یہ اس کے دوسرے پارٹ کے یہ ایکوال ہی ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو 3 سے ملٹیپلی کیا تھا 3 پہ ڈیوائیڈ کر کار دیا جائے 32006 اور 32009 تو یہ دیکھیں یہ بلکل اس کے ایکوال ہی آ جاتا ہے یعنی کہ دو ریشو کی جو ایکوالٹی ہے نا ہم اس کو کیا کہتے ہیں جی پروپورشن کہتے ہیں جی امید کرتا ہوں آپ کو اس کانس سب کی طرح اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی تو انشاءاللہ اسی سے ریلیٹیڈ نیکس جو ہمارا کانسپٹ ہے ٹائپ صاف جو پروپورشن ہے ہم وہ پڑھیں گے تو تب تک اللہ جزاک اللہ حافظ